مولا یا صلی و سلم دائیماً آباداً عالا حابیدکاً خیر الخلق کلی ایمی مولا یا صلی و سلم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم صیرت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک نئے لیکچر سیریز کا آغاز کر رہے ہیں اس کتاب کو ہم یہاں بیس بنائیں گے اس کا نام ہے رحیق المختوم جو کہ انام یافتہ کتاب ہے بلکہ بین الاقوامی انامی مقابلہ سیرت نگاری میں اولیت کا شرف اس کتاب میں حاصل کیا تھا اس کتاب کے رائٹر مولانا صفیر رحمان مبارک پوری ہیں جنہوں نے اس کتاب کو عربی میں تحریر کیا تھا لیکن اس کے بعد دنیا کی پندرہ سے زیادہ زبانوں میں اس کی ترجمہ ہوئے اور ہر جگہ ہاتھ و ہاتھ لیے گئے تو ہم اس کتاب کو بیس بنائیں گے اس کے پہلے چپٹر کا آغاز کریں گے جو اس میں ہیں عرب محل وقوع اور قومیں اللہم سلی�를 محمد ولا ل معمد کا ما سلیتا géلالے محمد ولانے محمد انکو حمد مجید اللہم بارک الا محمد ولانے محمد کام بارکتا detrimental ابرہیما ولانے محمد انکو حمد مجید اللہم صلی اللہ علیہ محمد و علیہ محمد اللہم بارک اللہ محمد وعالی محمد اللہم فقہنی فی الدین اللہم مصرف قلوب سرف قلوبنا لاتاتک اللہم انفانی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعونی وزدنی علما سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہم اغفر لی اللہم ارہم لی اللہم روزق لی بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم شروع کر رہے ہیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر لیکچر سیریز کا آغاز کر رہے ہیں تو آج اس کا پہلا لیکچر ہوگا تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی اس کو کمپلیٹ کرنے کی توفیق ادا کرے اور اللہ تعالی اس سے ہم سب کو فائدہ پہنچائے اپنے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو صحیح طریقے سے پڑھنے کی پڑھانے کی سمجھانے کی اور سمجھنے کی توفیق ادا کرے اور ہم سب کو باعمل مسلمان بنائے دیکھیں قرآن مجید کے بعد ہدایت کا دوسرا بڑا ذریعہ سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے زندگی کے ہر استراب کا بہترین نسخہ سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا متعلق ہے اب سیرت کا لفظ ہے کیا سیرت کیا چیز ہے سیرت کا لفظ عربی زبان کا لفظ ہے جس کی معنی ہے راستہ عربی زبان میں سیرت کا معنی سنت بھی کیا جاتا ہے تو اب ہم ذرا سا میں یہاں پہ ایکسپرین کرنا چاہوں گی کہ سنت سے یا حدیث سے سیرت کا فرق کہاں ہوتا ہے یعنی سنت میں اور سیرت میں کیا فرق ہے سیرت کا جب ہم اطالعہ کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات پڑھتے ہیں یعنی نبی بننے سے پہلے کے حالات پھر نبوت کے بعد کے حالات تمام کی تمام اس میں شامل ہیں جبکہ حدیث جو ہوتی ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال افعال ایمان یا جو چیزیں اس وقت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوئیں جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا یا نہ پسند کیا ٹھیک ہے تو ہم اسٹارٹ کر رہے ہیں سیرت یعنی ہم اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات پڑھیں گے جو نبی بننے سے پہلے کے بھی ہیں اور پھر نبوت کے بعد کے حالات بھی ٹھیک ہے تو ہم بالکل اسٹارٹ سے شروع کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ تاکہ جو ہمارے پیاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ پیدا ہوئے وہاں کی کیا حالات ہیں پھر جب وہ پلے پڑے کیس وہاں پہ پھر اس کے بعد کیا حالات ہیں جب نبوت ملی تب کیا ہوا نبوت کے بعد کی کیا حالات ہیں تو ہم اس میں انشاءاللہ تعالیٰ پورا ڈیٹیل میں کوشش کریں گے کہ ساری ڈیٹیل ہم لوگ پڑھیں جس میں سے بہت ساری باتیں آپ لوگ انہیں پہلے بھی سننے ہوں گی پڑھ رکھی ہوں گی ظاہر ہے ہم بچپن سے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پڑھتے ہیں تو اب اس کو اکتنا سے آپ ریویجن کہہ لیجئے یا پھر یہ کہ جو چیزیں ہمارے ذہن سے تھوڑی دردر ہو چکی ہیں وہ سب دوبارہ سے انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ہم کور کریں گے دیکھیں سیرت نگاری کا جو کام ہے یعنی سیرت لکھنے کا کام خود ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی شروع ہو گیا تھا صحابہ کرام نے جہاں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال لکھے وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے احوال بھی لکھے پھر صحابہ کرام کے بعد تابین پھر کتابہ تابین پھر کتابوں کی شکل میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات زندگی لکھے گئے اور صیرت پاک پہ انگنت کتابیں موجود ہیں اور ایک رف ایسٹیویشن کے مطابق تقریباً پانچ لاکھ سے زیادہ کتابیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کے بارے میں لکھی جا چکی ہیں اور ہر ایک کتاب بلکہ میں یوں کہوں گی کہ سب نے اپنی طرف سے بہترین کوشش کیا مختلف پہلوں کو جاگر کیا ہے اور یہ ساری کتابیں خوشنما پھولوں کی معنی جسے کہتے ہیں آراستہ ہو چکی ہیں لیکن ہم جو ہم یہاں پہ صیرت طیبہ بیان کرنے کے لیے جس کتاب کو یہاں بیس بنائیں گے یا جس کتاب کو میں فالو کر رہی ہوں اور یہ انشاءاللہ کمپلیٹ کریں گے وہ ہے رہیک المختوم اسی کا شارٹ ورجن ہے تجلیات نبوت جو میرا خیال ہے موسٹی لوگوں کے پاس ہوگی اور ہو سکتا ہے رہیک المختوم بھی آپ لوگوں کے پاس ہو اور اگر نہیں ہے تو کوئی پریشانی کے بات نہیں ہے اسے ڈاؤنڈوڈ کر لیجئے آن لائن موجود ہے اور یہ بہترین کتاب ہے اب تھوڑا سا میں اس کتاب کے بارے میں شروع کرنے سے پہلے بتاؤں گی کہ یہ کتاب میں ہم نے کیوں سیلٹ کیا ہے اور اسی کتاب کو کیوں بیس بنا رہے ہیں تو دیکھیں مارچ 1976 کی بات ہے کہ کراچی میں عالم اسلام کی پہلی صیرت کانفرنس ہوئی جس میں رابطہ عالم اسلامی مکہ مکرمہ نے برچر کا حصہ لیا ہے اور اس کانفرنس کی اختتام پر ساری دنیا کے اہل کلم کو دعوت دی کہ وہ صیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موضوع پر دنیا کی کسی بھی زندہ زبان میں مقالے لکھے اور پھر یہ بھی ساتھ کہا گیا کہ جو پہلی پانچ پوزشنیں حاصل کریں گے ان کو علیل ترتیب پچاس چالیس تیس بیس اور دس ہزار ریال کی نامات ہی رہیں گے یعنی یہ سعودی ریال ہیں 50, 40, 30, 20 and 10,000 سعودی ریال اس رابطہ عالم اسلام کے تحت جو یہ مقابلہ منعقید ہوا پھر اس میں جس کتاب نے جس کتاب نے پہلا نمبر حاصل کیا یعنی جس کتاب کو سب سے پہلا درجہ حاصل ہوا وہ یہ کتاب ہے یعنی بین الاقوامی انعامی مقابلہ سیرت نگاری میں اولیت کا شرف اس کتاب یعنی رہیک المختوم کو حاصل ہوا یہ کتاب مولانا صفی الرحمن مبارک پوری نے لکھی ہے جن کا تعلق انڈیا سے ہے اور یہ کتاب عربی زبان میں تحریر ہوتی اس کے بعد سیکن نمبر پہ جو کتاب سیلیکٹ ہوئی تھی وہ خاتم نبیہین صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے ہوئی تھی جو انگریزی زبان میں لکھی گئی اس کو لکھنے والے ہیں ڈاکٹر ماجد علی خان ان کا تعلق انڈیا سے ہے تیسرے نمبر پہ جو کتاب سیلیکٹ ہوئی تھی وہ پیغمبر آزم آخر کے نام سے ہوئی تھی جس جو اردو زبان میں لکھی گئی تھی ڈاکٹر نصیر احمد نصیر جن کا تعلق پاکستان سے تھا وہ تھر نمبر پہ سیلیکشن ہوئی پھر فورت نمبر پہ منتقل نقول فی سیرے آزم رسول عربی زبان میں لکھی گئی شیخ حامد نحمود بن محمد منصور لیمود ان کا تعلق نصر سے تھا یعنی ایجب سے پانچوے نمبر پہ جو کتاب سیلیکٹ ہوئی تھی وہ سیرے نبی الحدہ ورحمت اللہ عربی زبان میں حافظ عبدالسلام حاشم ان کا تعلق سعودی عربیہ سے تھا تو یہ پانچ سیلیکشن ہوئی کتابیں اور ان میں پہلے نمبر پہ یہی کتاب سیلیکٹ ہوئی جو رہیک المختوم ہے جت کو لکھنے والوں کا نام ہے مولانا صفیر رحمان مبارک پوری اور دیکھیں یہ کتاب ایک طرح سے اب پہلے نمبر حاصل کیا مستند جامع کتاب ہے جسے اللہ تعالی نے بڑی مقبولیت عطا کی اور یہ دنیا کی پندرہ سے زیادہ زبانوں میں اس کی ترجمہ ہو گئے یعنی آپ اگر چاہیں تو انگلیس زبان میں اس کو پڑے عربی میں پڑے عرض میں پڑے اور بھی بے شمار زبانوں میں یعنی مور دن ففٹین زبانوں میں اس کے ترجمہ موجود ہیں تو جس زبان میں آپ چاہیں اسے ڈاؤنڈوڈ کر لیجئے یا خرید لیجئے اور اسے پڑھیں گے ہم صیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کریں گے تو ہم صیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم جانتے ہیں کہ انتہائی پاکیزہ اور بلند پایا موضوع ہیں اس سے مسلمان کو یہ علم ہوتا ہے کہ اس کا دین کن کن مراحل سے گزرا اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب نبی پر کیا بھی تھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسی کیسی نسبی اور خاندانی شرافت بخشی اور وہی اور رسالت اور دعوت دین کے لیے منتخب فرمایا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس راہ میں کیا کیا مشکتیں جینی کیسے کیسے مسائب برداشت کیے اور پھر کس کس طرح اللہ تعالیٰ نے انعامات سے نواد ہونے اللہ تعالیٰ نے فرد غیب سے فرشتے بھیج کر اسباب موڑ کر برکات نازل فرما کر موجزہ ظاہر کر کے کس کس طرح ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت و تعیید بھی کرمائی اور بڑے بڑے زور آور لشکرونس نے آپ کی مٹھی بھر جماعت سیرت پاک کے سامنے شکست بکھائیں یہ ساری باتیں ہمیں سیرت پاک کے مطالعہ میں نظر آتی ہیں تو ہم اس سیرت پاک اب مطالعہ شروع کرتے ہیں اور ہم جانتے ہیں تاریخ گواہ اس بات پر کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی کامیاب ترین انسان تھے بیسٹ لیڈر تھے بیسٹ لیڈر کس لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف دینی اعتبار سے عالی ترین محار قائم کیے بلکہ قانون سیاست فوجی قیادت سب میں بہتین نمائی رہنمائی فرہم کیے ہیں اور اس بات کو مسلم ہی نہیں بلکہ نون مسلم میں بھی تسلیم کیا ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دینی اور دنیا بھی دونوں لحاظ سے بیسٹ لیڈر تھے تو چلیں اب اس چھوٹے سے مختصر سے تعریف کے بعد میں آپ کو یہ شروع کرواتی ہوں سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو اس کے ایک چیز یہاں پہ نقشہ سینڈ کر رہی ہوں میپ تاکہ آپ لوگوں کو اس کو پڑھتے ہوئے ذرا سا وہ رہی گا کہ ایک منٹ کہ جب ہم یہ پڑھ رہے ہیں تو جو شہر جو علاقے اس میں آئیں گے اس کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا گائیڈنس مل جائے گی تو یہ میں ساتھ ہی اس کے آپ کے اس میں میپ سینڈ کر رہی ہوں جس کے پاس نہیں یہ گروپ میں نہیں ہے تو وہ ڈاؤن لوڈ کر لیجئے اپنے اس میں انٹرنیٹ سے میں نے بھی یہ ہے تو آپ لوگ بھی وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے پیارے نبی آربہ اور نمبر تین عرب مستاربہ عرب بائدہ کون تھے وہ قدیم عرب قبائل اور قومیں جو بلکل ناپید ہو گئی جیسے قوم آد قوم سمود وغیرہ پھر عرب آربہ کونے یہ اصل یمن سے ان کا تعلق ہے جو سبا بن جشدب بن جارب بن کہتان کی نصر تھے انہیں کہتانی عرب بھی کہا جاتا ہے نمبر تین عرب مستاربہ یہ قومیں وہ عرب قبائل جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نصر سے ہیں انہیں ادنانی عرب بھی کہا جاتا ہے یعنی ایک تو ہو گئے عرب بائدہ وہ قوم وہ عرب قبائل جو بلکل ناپید ہو گئے ہیں ٹھیک ہے پھر دوسرے قومیں عرب آربہ یمن سے آئے تھے اب آپ اس کو میپ کو زیادہ سا دیکھیں تو یمن کہاں آپ کو نظر آتا ہے نیچے کی سائٹ پہ دیکھیں تو یمن نظر آتا ہے آپ کو اس میپ میں تو وہ لوگ یہاں سے آئے تھے اب یہاں سے یہ لوگ جب آئے تھے تو تھوڑا سا پہلے ان کے بارے میں میں بتاتا ہوں کہ دیکھیں اگر آپ عرب کو دیکھیں جزیرہ تل عرب یعنی جس کا میں نے میپ سینٹ کیا ہے آپ کو تو اس کو دیکھیں تو تین طرف سے پانی ہے اور ایک طرف سے تین طرف سے تو اس کے پانی ہے اور ایک طرف سے کیا ہے اس کے وہ ہے خشکی کے راستے یہ چڑھا ہوا ہے ایک طرف سے ٹھیک ہے تو اب اس میں کیا ہو رہا ہے یہ دیکھیں اگر تو لفظ عرب جو ہے نا وہ سہرہ اور بے آبوں کے زمین کے معنی بتاتا ہے اہد قدیم سے یہ لفظ جو نا یعنی جزیرہ لفظ جزیرہ نمائے عرب اور اس میں بسنے والے قوموں کے لئے بولا کیا ہے نا اب عرب عرب جو کی یمن سے آئے تھے وہ کون تھے یعنی کہتانی عرب ان کا اصل جہوارہ ملکی یمن تھا یہی ان کے خاندان اور قبیلے سبا بن یشنب بن یارب بن کہتان کی نسل سے مختلف شاخوں میں پھیلے اور بڑے ان میں سے دو قبیلوں نے بڑی شہرت حاصل کی تھی ایک ہمیر بن سبا اور دوسری کہلان بن سبا اگر ہم یمن کو دیکھتے ہیں تو ہم نے دیکھا ہم جانتے ہیں کہ یمن کے اندر مسلسل استراب اور انتشار برپا رہا تھا انقلابات آئے خانہ جنگیاں ہوئیں اور بیرونی قوموں کو مداخلت کے مواقع ہاتھ آئے یعنی یمن کے اندر آپس میں جو قبیلے میں رہتے تھے ان میں بھی آپس میں ہر وقت مستقل جنگ کی رہتی تھی یعنی چپکلش رہتی تھی اور اس کے علاوہ اس کا فائدہ پھر بیرونی طاقتوں نے بھی بہت اٹھایا حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آگیا تھا کہ ان کے ازادی سلب ہو گئی تھی یعنی ان کے اوپر قابض ہو گئے تھے کون قابض ہوئے تھے ہوا یہ تھا کہ رومیوں نے ادن پر فوجی تسلط قائم کیا دیکھیں اب میپ میں نے سامنے آپ کو سینٹ کیا اب اس میں ادن دیکھ لیجئے یمن کے اس میں نظر آ رہا ہے تو رومیوں نے کیا کیا تھا ادن پر فوجی تسلط قائم کیا مصر اور شام پر قبضہ کر کے اہل یمن کی تجارت کے بحری راستے پر اپنا تسلط جمع دیا اور بری شہرہ کی سہولت غارت کر کے اپنا دباؤ اس قدر بڑھایا کہ ان کی تجارت تباہ ہو کر رہ گی اور پھر کیا کیا کہ رومیوں کی مدد سے حبشیوں نے یمن کی لوگوں کی آپس کی خانہ جنگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان پر قبضہ کر لیا یمن پر حبشی یہ بریعظم افریقہ ہے نا یمن کے ساتھ دل لگ رہا ہے سارا افریقہ کہے گیا تو یہاں حبشیوں کو یمن کے لوگوں کی بیک حاصل تھی تو انہوں نے یہ تقریباً تین سو چالیس اسم کا واقعہ ہے جب انہوں نے یمن پر قبضہ کیا تھا اور یہ تقریباً قبضہ تھرٹی ایٹ یئرز تک برقرار رہا یعنی تھرٹی ایٹ یہاں پر حبشیوں کا قبضہ تھا اور روم جو تھا نا وہ اس نے جو نا ان پر ایک ترانیس ان کی تجارت کو بلکل ختم کر دیا تھا یعنی تین سو چالیس میں انہوں نے قبضہ کیا اور تین سو سیمیٹی ایٹ اسمی تک یعنی تین سو اٹھتی اسمی تک جو تقریباً تھیٹی ایٹ ہیرز بڑتے ہیں تب تک یہ قبضہ برقرار پھر خیر اس کے بعد یمن کی لوگوں نے ازادی تو بحال کروا لیتی اپنی یعنی لڑائیاں اڑائیاں ہوئی اور وہ آزاد ہو گئے تھے لیکن ہوا یہ کہ اس کے نتیجے میں ان کی تجارت جو تھی وہ سب ختم ہو گئی پھر دوسرا یہ ہوا کہ مارب کا مشہور بند میں رکھنے پڑھنا شروع ہو گئے جو بالاخر بند ٹوٹ گیا ٹائم لگا اس کو ہلکی ہلکی رکھنے جب پڑے تو وہ ظاہر ہے اس کو ٹائم لگا لیکن وہ پھر ٹوٹ گیا وہ بند اور پھر وہ عظیم سیلاب آیا جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی مرتا ہمیں کونسی صورت میں قرآن پاک کی اس سیلاب کا ذکر سورہ سبا میں آیت نمبر سکسٹین میں اور اس کا ذکر سیل عرم کے نام سے ہے یہ بہت زبردست حقصہ ہوا تھا اس میں بہت بڑا یہ سیلاب آیا تھا اس میں قبیلے کی قبیلے موف کیے تھے تو اس وقت ان کی تجارت کے ساتھ پھر کیا ہوا ان کی کھیتی اور چوپائے بھی تبا ہو گئے اور یہ سارے وسائل زندگی تبا ہو گئے اور پھر اس وقت موقع پہ بہت سے قبائل ادھر سے ادھر بکھر گئے پہلے تو یہ یمنی میں ایک جگہ سے دوسری جگہ تک منتقل ہوتے رہے لیکن پھر تھے ان کے دو بڑی قبیلے تھے ایک حمیر بن سبا اور دوسرا کہلان بن سبا ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ کہلان بن سبا جو قبیلہ تھا یہ پہلی دفعہ جب انہوں نے قبضہ کیا تھا تجارت تب بھی بہت سارے اس وقت موف کر گئے تھے لیکن پھر سے جرم کا تعلق جو بھی میں آگے بتاؤں گے آپ کو تو ان لوگوں نے سب موف کیا اور کہاں کس سائٹ پہ موف کیا تھا یعنی شمال کی طرف اور مشرق کی طرف اب ذرا سا اس کو پھر میپ کو دیکھیں تو یمن کے مشرق میں اومان کا اریہ آتا ہے تو اومان کی سائٹ پر دوسری طرف بھی گئے پھر شمال کی سائٹ میں مکہ میں داخل ہوئے مدینہ گئے پھر اوپر شام گئے تو یعنی مختلف قبائل نے مختلف جگہوں پہ جہاں جہاں انہیں سوٹ کیا وہاں پہ سکونت اختیار کر لی تو یہ تھے عرب آرب یعنی اب میں نے آپ کو عرب بائدہ بتایا کہ وہ قبائل جو ختم ہو چکی تھے عرب آرب جن تعلق یمن سے تھا وہ کس طریقے سے موف کیا انہوں نے مختلف جزیرات العرب میں اور نمبر تین پہ ہم نے بتایا کہ نمبر تین پہ تھے عرب مستاربہ ٹھیک عرب مستاربہ کون تھے عور کے باشن دیتے حضرت اسمائل کی نظر سے کیا مراد ہے کہ حضرت اسمائل کس کے بیٹے ہیں حضرت عبراہیم کے تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عبراہیم کہاں کے رہنے والے تھے حضرت عبراہیم اسلام اصلاً عراق کے شہر عور کے باشن دیتے عراق آپ دیکھیں تو اوپر کی سائٹ پر عراق نظر آ رہا ہے آپ کو تو عراق کی شہر اور کے باشندے تھے وہ اور کہاں تھا وہ کوفہ کی قریب دلیا افراد کے مغربی ساحل پر واقع ہے یہ ہو گیا اب دیکھیں اب انہوں نے کیا ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے ان کو جب آگ میں پھیکا گیا تھا میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گے ابھی کہ کس طریقے سے کیونکہ ہم نے ابھی سورہ ماریم کچھ عرصے پہلے ختم کیا اس میں میں نے خود یہ ڈیٹیل سمجھائی تھی بتائی تھی ساری تو جب بھی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہاں آگ میں پھیکا گیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اس میں سے نکال لیا تو وہاں سے انہوں نے ہجرت کی تھی پھر وہاں سے ان کے ساتھ کون نکلا تھا ان کی چچازاد حضرت سارہ صاحب گئی تھی ان سے انہوں نے شادی کی تھی اور ان کے بھتیل یوت علیہ السلام نکلے تھے یعنی یہ تین لوگ عراق سے موف کیا تھا انہوں نے جب انہیں وہاں آگ میں پھیکا گیا تھا تو وہ یہاں سے ہجرت کر کی شہر حران تشریف لے گئے تھے حران وہی علاقہ ہے جہاں امام ابن تیمیہ جو بہت بڑے سکولر ہیں وہ پیدا ہوئے اسی لیے وہ حرانی بھی کہلائے تھے حران سے پھر وہ فلسطین تشریف لے گئے اب فلسطین دیکھیں عراق سے کے ملتا ہے نا یہ فلسطین کا ایریا ہے یعنی اب اوپر ہے سیریا جارڈن یہ لکھا ہے نا اسرائیل فلسطین تو یہاں پہ حران سے پھر وہ کہاں گے فلسطین تشریف لے گئے اب یہ جب فلسطین کہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تو فلسطین میں ہی رکے لیکن انہوں نے اپنے بھتیجے کو یعنی حضرت بوت علیہ السلام وہاں سے قریب جارڈن کا جو ایریا ہے جو اردن کہلاتا ہے اس میں صدوں کا ایک علاقہ ہے وہاں بھیجا پھر حضرت بوت علیہ السلام نے وہی ساری اپنی تبلیغی سرگرمی سرگرمی انجام دی یعنی وہی اللہ کا پیغام پہنچایا وہی رہے وہی پہ انہوں نے نکاح بھی کیا تھا ان سے ان کی دو بیٹیاں بھی تھی جس کے بارے میں کہا جاتا ہے وہی دو بیٹیاں مسلمان ان کی تو حضرت لوت علیہ السلام تو وہاں رہے لیکن حضرت ابراہیم علیہ اسلام نے اپنی پیغمبرانہ سرگرمیوں کا مرکز کسے بنایا تھا فلسطین کو بنایا اور پھر وہ دعوت تبلیغ کے لیے فلسطین سے ہی اندرونے اور بینوں نے ملک جایا کرتے تھے ایک بار آپ مصر بھی تشریف لے گئے تھے اسی سلسلے میں نا تو کیونکہ انہوں نے وہی پہ رہ کے جاتے آتے رہتے تھے یعنی پورے فلسطین کے اس سائٹ پہ پورا پیغام پہنچاتے تھے پھر باہر کے بھی علاقوں میں جاتے تھے تو ایک بار آپ مصر گئے مصر کیا ایجبت اب دیکھیں مصر بھی اس سائٹ پہ آپ کو نظر آرہے مصر تو وہاں پہ فیرون کی حکومت تھی فیرون نے آپ کی بیوی حضرت سارہ حضرت سارہ بے انتہا خوبصورت خاتون تھی وہ حضرت ابراہیم الاسلام کے ساتھ وہاں گئی تھی تو فیرون نے آپ کی بیوی حضرت سارہ کی کیفیت حسن جمال سنی تو ان کے بارے میں بدیت ہو گیا اور اپنے دربار میں برے ارادے سے بلایا لیکن اللہ نے حضرت سارہ کی دعا کے نتیجے میں غیبی طور پہ فیرون کی ایسی گریفت کی کہ وہ ہاتھ پاؤں مارنے اور پھیکنے لگا حضرت سارہ نیک خاتون تھی جب وہ اس سنیشن میں آئی تو انہوں نے اللہ تعالی سے دعا مانگی تو اللہ تعالی نے ان کی دعا کے نتیجے میں ان کی حفاظت کی اس کی نیت بد اس کے مو پر دے ماری گئی اور وہ حادثے کی نویت سے پھر سمجھ گیا کہ حضرت سارہ اللہ کی کوئی خاص بن دی ہے وہ کوئی عام عورت نہیں ہے وہ اللہ کی نہایت خاص اور مقرب بن دی ہے اور وہ حضرت سارہ کی اس خصوصیت سے پھر اس قدر متاثر ہوا کہ حضرت حاجرہ کو ان کی خدمت میں دے دیا پھر حضرت سارہ حضرت حاجرہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر تینوں واپس بیسر سے فلسطین آئے پھر وہی پہ رہے وہی بسے حضرت سارہ علیہ السلام بہت پیار کرتی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لیکن ان کے کوئی اولاد نہ تھی اور کافی مدد گزار چکی تھی تو پھر حضرت حاجرہ نے حضرت سارہ نے اپنی خوشی سے حضرت حاجرہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجیت میں دیا تو اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت حاجرہ کے بطن سے ایک فرزند عطا کیے جن کا نام کیا تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام ٹھیک ہے تو یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت حاجرہ کے بطن سے ہوئے پھر اللہ تعالیٰ نے بعد میں حضرت سارہ علیہ السلام کو بھی بیٹے سے نوازہ جن کا نام تھا حضرت عساق علیہ السلام تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سیکن نمبر پہ جو بیٹے تھے ان کا نام تھا حضرت عساق علیہ السلام جو کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے تیرہ سال بعد پیدا ہو گئے تو آپ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کے بڑے بیٹے ہیں جن سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ السلام اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے حضرت عصاق علیہ السلام جن سے حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام ہی کے اولاد بنی اسرائیل کے لاتے ہیں جس کا ذکر قرآن میں جگہ جگہ ملتا ہے بنی اسرائیل کا تو یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لپتا تھا تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی پورے اولاد بنی اسرائیل کے لائے تو اب کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت اللہ تعالیٰ کے حقوں سے حضرت اسمائیل علیہ السلام کی پیدائش کے بعد جب وہ چھوٹے سے تیشیر قواری تھے ابھی کہ اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت حاجرہ اور حضرت اسمائیل علیہ السلام کو حملہ لے کر ہجاب تشریف لے گئے یعنی مکہ مکرمہ اور وہاں بیت اللہ شریف کے قریب ٹھہرا گیا اس وقت بیت اللہ شریف نہیں تھا بلکہ کیا تھا صرف ایک تیلے کی طرح ابریوی زمین تھی اس وقت مکہ میں نہ پانی تھا نہ آدم نہ آدم ذات صرف سہرہ تھا اب مکہ مکرمہ بھی آپ اس نقشے سے دیکھ لیں کہ ہاں پر ہے تو وہاں لا کے انہوں نے رکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک توشہ دان میں خجور اور ایک مشکیزے میں پانی رکھ دیا اور اس کے بعد خود واپس خلسطین چلے گا اب اس بلکل یعنی جسے کہتے ہیں ویران جگہ ہے یعنی سہرہ ہی سہرہ ہے نہ آدم نہ آدم ذات نہ پانی نہ کچھ تو وہاں پہ حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت حاجرہ کو وہاں رہ رہ رہی ہیں لیکن کیا ہوا کہ چند دن میں وہ جو پانی اور خجور تھا ان کے پاس وہ ختم ہو گیا پھر سخت مشکل پیش آئی اور پھر ہم سب جانتے ہیں کہ اس طرح حضرت حاجرہ نے پہاڑیوں کا چکر لگایا تھا یعنی صفہ اور مروہ کا جس کو اللہ تعالیٰ نے پھر آنے والی پوری ہم سب کے لئے اللہ تعالیٰ نے اس کو بنا دیا ہم سب کے لئے مقام کہ ہم عمرض پہ جائیں یا حج پہ جائیں تو اس کا صحیح کریں تو ہوا یہ کہ جب پانی اور خجور سب ختم ہو گئے اور سخت مشکل پیش آئی لیکن اس موقع پہ اللہ تعالیٰ کی فضل سے پھر زمزم کا چکمہ پھوٹ پڑا اور اللہ تعالیٰ نے حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لئے پانیوں پہ بندو بز کر دیا ٹیک ہے اب یہ ہاں تک کی باتیں تو ہم سب جانتے بھی ہیں تقریباً تو اب آگے سے دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام رہنے لگے حضرت حاجرہ رہنے لگی پھر کیا ہوا کہ کچھ عرصے کے بعد جمن سے قبیلہ آیا جسے تعریف میں جرحم ثانی کہا جاتا ہے جس کا میں نے ابھی تھوڑے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ جرحم قبیلہ ہمیر کی نظر اس سے تھا تو وہ جرحم ثانی آیا یہ قبیلہ پھر یہ قبیلہ کہا جاتا ہے کہ یہ قبیلہ یعنی صحیح بخاری میں موجود ملتا ہے کہ رہائش کی گھر سے یہ قبیلہ اس وقت آیا تھا جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی آمد کے بعد ان کی جوان ہونے سے پہلے آیا تھا یعنی وہ چھوٹے ہی تھے اس وقت اور بیسے یہ قبیلہ یہاں سے گزرا کرتا تھا لیکن یہ کہ وہاں رہائش کی گھر سے یہ اس وقت آیا تھے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام جوان نہیں ہوئے تھے چھوٹے تھے تو جرحم قبیلہ بیسیکلی جمن کی رولنگ کلاس سے تھا بہت کلچر لوگ تھے ان کے اندر اچھے عدب و اخلاق تھے بہت اچھے انہوں نے وہاں رہنے کے لیے نہ صرف حضرت حاجرہ سے اجازت طلب کی بلکہ ان سے یہ بھی کہا کہ اگر آپ کے پاس پانی ہے آپ چاہیں تو آپ ہی ہمیں عجرت پر دے سکتی ہیں ہم آپ کو اس کا معافظہ دیں گے دیکھیں کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے حضرت حاجرہ اور ان کے بیٹے کے لیے یعنی پانی کے ساتھ ساتھ اور ان کے لوگ بھی پروائیڈ کیا پھر اس طریقے سے وہ وہاں رہنے لگ گئے حضرت حاجرہ نے اجازت دی انہیں اور پھر وہ وہاں پہ انہوں نے قیام کیا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام پھر اسی طریقے سے ان کے درمیان میں رہے حضرت حاجرہ بھی ساتھ رہی ہیں انہوں نے جوان ہوئے عربی سکھی اور انہیں کے ساتھ ہی کھیل بھوٹ کے بڑے بھی ہوئے اب حضرت اسماعیل علیہ السلام تو وہی پلے بڑے لیکن حضرت عبراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یعنی صحیح سے تو نہیں معلوم لیکن چار بار کا کنفرم ہے کہ وہ چار بار حضرت عبراہیم علیہ السلام وہاں آئے تھے اور اس کا ذکر ملتا ہے ہمیں کتابوں میں کہ چار بار حضرت عبراہیم علیہ السلام وہاں آئے پہلی بار اس وقت جب آپ کو زباہ کرنے کی بات ہوئی تھی یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اور قرآن کا سیاق ہمیں بتلاتا ہے کہ یہ واقعہ حضرت عساق علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے پیش آیا تھا اب حضرت عساق علیہ السلام نے بتایا کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کی پیدائش کے تیرہ سال بعد پیدا ہوئے تھے تو یعنی اس کا مطلب ہے وہ بہت چھوٹی عمر کے تھے جب یہ واقعہ پیش آیا ہے نا تیرہ سال سے چھوٹے تھے وہ تو یعنی ہم دیکھیں کہ اتنی چھوٹی عمر میں یعنی اتنی چھوٹی عمر میں انہوں نے کس طریقے سے یہ تو والدہ کی طریقے بتاتی ہے کہ اتنے ینگ عیش تھے لیکن جب اللہ کا حکم انہوں نے سنا اور ان کے والد انہوں نے کہا کہ میں نے اس طرح سے اللہ کا حکم پورا کرنے کے لئے آیا تو انہوں نے فوراً سر تسلیم خم کر دیا پھر دو بار اس وقت آئے حضرت عبراہیم علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے ایک بار وہ یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام وہاں رہ رہے تھے پلے بڑھے تو پھر وہاں کے لوگوں نے ان کی اپنی خاندان کی خاتون سے ان کی شادی بھی کر دی تھی اور اسی درانہ حضرت حاجہ کا انتقال بھی ہو گیا تھا تو حضرت عبراہیم علیہ السلام جب سیکنڈ ٹائم آئے تھے تو ان کی ملاقات جو نا اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام سے نہ ہو سکتی بلکہ ان کی بہو سے انہوں نے اپنی بہو سے حالات دریافت کیے تو اس نے تنگ دستی کی شکایت کی گلشک میں کیے تو حضرت عبراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اسماعیل آئیں تو کہنا کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ بدل لیں تو اس کا مطلب حضرت اسماعیل علیہ السلام سمجھ گئے تھے وہ بیوی کو طلاق تھی اور پھر دوسری عورت سے شادی کر لی تھی اور وہ دوسری عورت کون تھی جس سے شادی کی تھی وہ جرہم کے سردار مزاز بن عمرو کی صاحبزادی سے تھی تھی پھر اسی طریقے سے حضرت عبراہیم علیہ السلام کہ اس سے تھرڈ ٹائم آئے تو اس وقت بھی ان سے ملاقات نہیں ہو سکی تھی پھر ان کی دوسری وائب سے ملاقات ہوئی تھی تو اس دفعہ ان کی ملاقات جب سے دوسری یعنی جو بہوتی اس سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے اس سے کہا کہ اسماعیل آئیں تو ان سے کہنا اپنے دروازے کی چوکھٹ برکر آ رکھیں یعنی بیوی کو اپنے اس میں رکھیں نا ساتھ رہن کے تو یعنی دونہ دفعہ ان کی ملاقات نہیں ہو سکی تھی لیکن پھر چوتھی بار جب حضرت عبراہیم علیہ السلام تشریف لائے تھے یعنی ایک بار میں نے بتایا کہ زباہ کرنے کا جب واقعہ پیش آئے تھا تب دو دفعہ اس وقت آئے جب ان سے ملاقات نہ ہو سکی پھر چوتھی چوتھی بار جب آئے جب عبراہیم علیہ السلام تشریف لائے تو اسماعیل علیہ السلام زمزم کے قریب درست کے نیچے تیر بھڑ رہے تھے اس وقت دیکھتے ہی لپک پڑے اس دفعہ دونوں نے مل کے خانہ کعبہ تعمیر کیا بنیاد کھوڑ کر دیواریں اٹھائیں اور عبراہیم علیہ السلام نے ساری دنیا کے لوگوں کو حج کے لئے آواز دی یعنی یہی وہ موقع تھا جس کا ذکر سورہ بکرہ میں آتا ہے نا آیت نمبر ون ٹوئنٹی سکس میں آتا ہے جب حضرت عبراہیم علیہ السلام نے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ شریف کی تعمیر کر رہے تھے تو اس وقت انہوں نے دعا بھی کی تھی نا سورہ بکرہ میں ہے آیت نمبر ون ٹوئنٹی سکس میں اور یہ کہ عبراہیم نے دعا کی اے میرے رب اس شہر کو امن کا شہر بنا دے اور اس کے باشندوں میں سے جو اللہ اور آخرت کو مانے انہیں ہر قسم کی پھلوں کا رزق دے جواب میں اس کے رب نے فرمایا اور جو نام آنے کا دنیا کی چند روزہ زندگی کیا سمان تو میں اسے بھی دوں گا مگر آخر کار اسے عذاب جہنم کی طرف خسیٹوں گا اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے کیتا مہربان ہے نا رب یعنی حضرت عبراہیم علیہ السلام تو دعا مانگ رہے ہیں کہ جو اللہ اور اس کے آخرت کو مانے اس کو پھلوں کا رزق دے لیکن اللہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں ان کو بھی دوں گا جو نہیں مانیں گے لیکن چند روزہ زندگی وہ دنیا کی زندگی کتنی بھی لمبی ہو تو چند روزہی ہے پھر اسی موقع پہ اسی سورہ بکرہ کی آیت ورن ٹونٹی سیون میں آتا ہے نا اور یاد کرو ابراہیم اور اسماعیل جب اس گھر کی دیواریں اٹھا رہے تھے تو دعا کرتے جاتے تھے اے ہمارے رب ہم سے ہی خدمت قبول فرما لے تو سب کی سننے اور سب کچھ جاننے والا ہے اور اسی صورت میں اسی موقع پہ ہمارے پیاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کا ظہور جو ہے وہ دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا جواب ہے کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی موقع پہ ہمارے پیاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے دعا مانگی تھی آیت نمبر ون پرنٹی نائن ہے سورہ بکرہ کی اور اے رب ان لوگوں میں خود انہی کی قوم سے ایک ایسا رسول اٹھائیو جو انہیں تیری آیات سنائے ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کی زندگیاں سوار دے تو بڑا مقتدر اور حکیم ہے کتنی خصورت طریقے سے دعا مانگی ہے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مجھے تو سورہ بکرہ ویسی بہت پسند ہے اور اس میں یہ ون ٹرنٹی سکس سے جو شروع ہوتی ہیں ساری دعا بہت ہی پیاری طریقے سے مانگی کہ یہ کہ ایک ایسا رسول اٹھا جو انہیں تیری آیات سنائے یعنی قرآن کو سنائے اور صرف سنائے نہیں ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم بھی دیں اور ان کی زندگیاں سوار دیں تو قرآن صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہے بلکہ اس کی تعلیم کا مقصد ہے کہ وہ زندگیاں سوارے گا تو اگر اس پر غور و فکر کریں اس کو پڑھیں صحیح سے اس کو سمجھیں اس کی حکمت کو سمجھیں تو وہ زندگیاں سوارے گا وہ چلیں خیر یہاں سے آگے ہم دیکھتے ہیں کہ یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت حاجہ کی اقا تو انتقال ہو گیا تھا پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام یہیں پہ جوان ہوئے یہیں پہلے بڑے یہیں پہ جیسے میں نے بتایا شادی بھی ہو گئے ان کی دوسری جو بیوی تھی ان کی جو جرہم کے سردار مزاز بن عمروں کی صاحبزادی تھی اللہ تعالیٰ نے مزاز کی صاحبزادی سے اسماعیل علیہ السلام کو بارہ بیٹے عطا کیے ان بارہ بیٹوں سے پھکیا ہوا بارہ قبیلے وجود میں آئے اور سب نے مکہ میں ہی مودوباش اختیار کی ان کی معیشت کا دارو مدانہ زیادہ تر یمن اور مصر اور شام کی تجارت پر تھا ٹھیک ہے یعنی نیچے کی سائٹ پہ یمن میں اور اوپر مصر میں ایجپٹ اور شام یعنی سیریا کی طرف شام سے مراد اب میں بہت جگہ شام کا ذکر آئے گا اور بار بار ہم شام کا لاز بولیں گے تو اس وقت شام سے مراد خالی یعنی سیریا کنٹری نہیں ہے بلکہ اس میں جارڈن اور فلسطین ان کا کچھ ایریا بھی شامل ہے سیریا جارڈن فلسطین میں سب اس میں شامل تھا تو ان کا زیادہ تر دارو مدانہ معیشت کا اس پر تجارت پر تھا بعد میں کیا ہوا کہ یہ قبائل مختلف اطراف میں بلکہ بیرونی عرب میں بھی پھیل گئے تھے اور اس اس طریقے سے ان کے حالات زمانے کی دبیز تاریخوں میں دب کر رہ گئے لیکن صرف بارہ بیٹے تھے ان کے لیکن ان میں سے صرف دو صاحب زادے حضرت اسماعیل الاسلام کے نابت اور قدار ان کی اولاد کے بارے میں تھوڑی سی کا ذکر ملتا ہے اور وہ جو اس گمنامی سے مستثنہ تھی ان کے بارے میں ہمیں معلومات ملتی ہیں دیکھیں اب آگر ہم یہ دیکھیں تو مکہ کی آبادی کا بیسکلی آغاز جو ہے نا حضرت اسماعیل الاسلام سے ہوا حضرت حاجرہ حضرت اسماعیل الاسلام وہاں رہے پانی کا لہمیہ نے بندوبست کیا پھر جرہم قبیلہ وہاں آکے ٹھہرا ان سے وہاں حضرت اسماعیل الاسلام کی شادی بھی اسی میں ادھری سے یعنی آبادی وہاں مکہ کی شروعی حضرت اسماعیل الاسلام کی نیت 137 سال کے عمر پائی اور وہ تاہیات یعنی جب تک وہ زندہ رہے مکہ کے سربراہ اور بیت اللہ کے متولی رہے ان کے بعد ان کے دونوں صاحبزاد کان یعنی یہ دو جن کا نام میں نے بتایا ہے کہ یہ نابت پھر کدار یا کدار پھر نابت یہ کی بعد دکھرے مکہ کے والی ہوئے لیکن ان کے بعد ان کے نانا مزاز بن عمروز جرہمی نے زمامکار اپنے ہاتھ میں لے گئے یعنی مکہ کی سربراہی بنو جرہم کی طرف منتقل ہو گئے اور ایک عرصے تک انہی کے ہاتھ میں رہے ٹھیک ہے یعنی ننیحال والوں میں ان کے چلی گئے حضرت اسماعیل علیہ السلام چونکہ اپنے والد کے ساتھ ملکے بیت اللہ کی بانی اور میمار تھے اس لیے ان کی جو اولاد تھی نا اس کو ایک باوقع مقام ضرور حاصل رہا میشہ لیکن اقتدار اور اقتیار میں ان کا پھر کوئی حصہ نہیں تھا اب کدار کی اس میں دو صاحبزاد کان بتائیں نا حضرت ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کے نابت اور کدار تو جو کدار تھے نا ان کی نسل جو تھی یعنی کدار بن اسماعیل علیہ السلام کی نسل وہ مکہ میں ہی پھیلتی پھولتی رہی یہاں تک کہ ادنان اور پھر ان کے بیٹے مات کا دھمانہ آ گیا ادنان ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ السلام کی یہ سلسلہ نسب میں اکیس وی پوشت پر پڑھتے ہیں اب میں تھوڑا سے زد بتاتی ہوں آپ کو دیکھیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ السلام یعنی محمد بن اور پھر بہت آگے جاکی اسماعیل علیہ السلام اور پھر براہیم علیہ السلام یعنی اب یہاں دیکھیں ادنان جو ہے نا وہ نا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ السلام کی نسل سلسلہ نسب میں اکیس وی پوشت پر پڑھتے ہیں اور جو کنانہ ہے نا اس سے قریش کا قبیلہ وجود نہ آئے تھا قریش دراصل کیا تھے فہر بن مالک یا ندر بن کنانہ کا لقب تھا اور بعد میں اسی اس کی پوری اولاد جو انہیں اسی نسبت سے مشہور ہو گئے تھے یعنی قریشی کہنا ہے یہ سارے ٹھیک ہے یہ یہ سلسلہ نسب آپ ہم آگے بھی انشاءاللہ پڑھیں ہیں لیکن اگر آپ کے پاس بوک ہے رہی قل مختوم تو اس میں بھی لکھا ہے یا اگر یہ والی بوک نہیں ہے تجلیات نبوت والی بوک ہے تو اس میں بھی آئیے سارا ٹھیک ہے اب یعنی یہ میں نے بتایا یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ السلام کا سلسلہ نسب کدار بن اسماعیل کے اولاد سے چل رہا ہے تو جنسرا کیا ہے کہ بحر جو ادنان کی اس میں جو یعنی ادنان کی نسل ہے جب زیادہ بڑھ گئی تو وہ رسک کی تلاش میں عرب کے مختلف اطراف میں پھیل گئے اب یہ ظاہر ہے اب ایک ایک تو نہیں تھے بیٹے تو بہت سارے بھی بچے ہوئے ان کے تو وہ پھر سارے کے سارے عرب کے مختلف اطراف میں پھیل گئے یعنی جیسے کہ کہاں کہاں گئے جیسے بحرین ہے بسرا ہے خیبر ہے مدینہ یمامہ طائف کوفہ ان سب کی طرف پھر بکھر گئے لیکن ان میں سے جو قریشی خاندان تھا ان کی بودوباش مکہ اور بلک خصوص مکہ اور اس کے اطراف میں رہی نا ٹھیک ہے اب یعنی اب یہ ہے کہ جیسے میں نے ابھی بتایا کہ جرہم قبیلے نے باگ دور سنبھال نہیں کیونکہ نانا نے تو دو ہزار ایک سو سال تک تو جرہم قبیلہ حکومت کرتا رہا مکہ پر زمزم بھی ان کے قبضے میں تھا ہاجی بھی آ رہے تھے ان کو بھی لکھ آفٹر کرتے تھے ان کی بھی خدمت کرتے ہیں انتظام سارا ان کے ہاتھ میں چلا گیا یعنی اسماعیل علیہ السلام کے ننھیان والوں میں پھر ہم ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اب ہم دیکھیں گے کہ قریش میں یہ قیادت کیسے آئی کہاں سے آئی اور کب آئی اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے کتنے عرصے پہلے آئی ٹھیک ہے کیونکہ اس وقت تک تو ان کا کوئی تعلق نہیں بن رہا کہ قریشی قبائل کا دو ہزار ایک سو سال کا عرصہ کی زر جاتا ہے جو رہم اتنے عرصے تک رہنمائی کا کام بہت اچھے سے کرتے رہے لیکن کیا ہوا کہ آہستہ آہستہ ان کے اندر کیا ہوا اخلاقی زوال پہنا ہوا انہوں نے حاجیوں کے ساتھ بدسلوکی شروع کرتی تو اللہ تعالی نے پھر ان سے وہ سعادت لے لی اور دوسری طرف کیا ہوا کہ پھر بنو خضا جو عربوں میں سے تھے اس نے مکہ پہ قبضہ کیا لڑائی بغیرہ ہوئی تھی ساتھ انہوں نے بنو وقر کو ملا لیا تقریباً دو صدی اسویں کے وسط کی بات ہے یہ یعنی دو ہزار ایک سو سال تک تو وہ قابض رہے جو رہے پھر دوسری صدی اسویں شروع ہوئی یعنی عیسی علیہ السلام کے آنے کے تقریباً دیر سو سال بعد تو اس وقت بنو خضا یہاں پہ قابض ہو گئی ہے ٹھیک ہے اچھا جب یہ سب لڑائی بغیرہ ہوئی اور وہ قابض ہو گئے وہاں پہ تو ہوا یہ کہ جرم جو تھے بوہار کہتے ہیں تو جرم نے کیا کیا کہ وہاں سے واپس چلے گئے کہاں واپس گئے وہ ہی گئے جہاں سے آئے تھے کہاں سے آئے تھے میں نے بتایا یمن تھے تو جرم نے جاتے ہوئے ایک بڑی زیادتی کی جرم یہاں سے چلے تو گئے جہاں سے اسلن آئے تھے یعنی یمن واپس چلے گئے لیکن جاتے ہوئے انہوں نے کیا کیا کہ جو ہجر ایسوت تھا نا وہ نکال کر کونے میں ڈالا خانہ کعبہ میں کچھ سونے کے ہرن وغیرہ بھی رکھے ہوئے تھے وہ بھی ڈالے اور کونہ بند کر دیا اور نشان تک مٹا دیا اس کو اور پھر چلے گئے اب کئی سو سال تک زمزم بند رہا ہجر ایسوت بھی نہیں تھا وہاں پہ یعنی یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے کوئی ساڑھے تین سو سال پہلے کی بات ہے تو بہرحال تین سو سال تک تقریباً بنو خزان مکہ پر حکومت کی اس وقت تک قریش کی قیادت کا قریش کا اس وقت تک مکہ کی قیادت میں کچھ ہاتھ نہیں تھا اب ہوا کیا کہ ایک بچہ پیدا ہوا یعنی جس قریش کے ہاں قریش کے اولاد میں سے ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام قوسیق آ جاتا ہے وہ ابھی گودھی میں تھا کہ اس کے والد کا انتقال ہو گیا اس کی ماں اس کو شام لے گئی اور وہاں ایک شام کی شخص سے شام پھر میں دوبارہ کہوں گی شام سے مراد وہ سارا ایریہ ہے وہاں لے گی اور وہاں پہ جا کے اس نے ایک شخص سے وہاں شادی کرنی شام میں اب قوسیق عرب ہے قریش میں سے وہاں جا کے قوسیق کی تربیت ہوئی اس میں بے پناہ لیڈرشپ کوالٹیز تھی جو خوب اُبھر کر سامنے آئے قوسیق جب جوان ہوئے تو انہیں پتا چلا انہیں خال آیا انہیں جب معلوم ہوا کہ میں تو مکہ کے رہنے والا ہوں میرے اباوجداد تو وہاں کیا ہیں تو انہوں نے کیا کیا وہ وہاں سے خود واپس آگئے سب کچھ چھوٹ چھاڑ کے وہ مکہ واپس آگیا اب جب وہ مکہ جس وقت واپس آئے ہیں تو اس وقت مکہ کا جو والی تھا وہ حلیل تھا حلیل نام تھا اس کا مکہ کے والی کا حسین نے واپس آکے مکہ کے والی جو حلیل تھا اس کی بیٹی کے لیے پروپوزل بھیجیا یعنی شادی کا پیغام بھیجوایا حبی نام تھا اس لئے تو حسین نے پھر اس نے قبول کر لیا اور حلیل نے اس کو اپنا دامار بنا گیا مطلب ان میں لیڈرشپ کوالٹیز تو تھی کچھ عرصے کے بعد ہوا کیا کہ حلیل کی فوت ہو گیا جب حلیل فوت ہوا تو وہاں جو رہنے والے قریش کے لوگ تھے وہ اور یہ حلیل اور بیت اللہ خزا بنو خزا کے درمیان میں جنگ ہوئی اب مکہ اور بیت اللہ کی تولیت کے لیے خزا اور قریش کے درمیان جب جنگ ہوئی دوران میں قصے اب داماد ہے مکہ کے والی پناہ اس نے محسوس کیا قصے نے کہ وہ قابع کی تولیت اور مکہ کی حکومت کا کہیں زیادہ اقدار ہے اور اسے یہ بھی احساس تھا کہ قریش خالص اسماعیلی عرب ہے اور بکیہ آل اسماعیل کے سردار بھی ہیں لہذا سربراہی کے مستحق وہی ہیں بسکلی حلیل بھی دل سے یہی چاہتا تھا کہ قیادت اسی کے پاس جائے کیونکہ اس میں لیڈرشپ کوالٹیز بہت زیادہ تھی خزا نے حلیل کے پھر وارش سے لڑائی کی اور اس میں نا قصے جیت گیا یعنی اس کے اندر اتنی لیڈرشپ کوالٹیز تھی کہ اس نے سب کو پیچھے کیا اور اس نے وہاں کی قیادت سنبھائی ہے ان دوران بہت سے جھگڑے بہت سے فسادات لڑائیاں بہت کچھ ہوتا رہا لیکن یہ بہت بڑا سمجھدار شخص تھا نا اور وہ بہت اچھی طریقے سے جانتا تھا کہ وہی مستحق ہے تو اس نے کیا کیا تھا کہ اس نے مکہ میں مکہ پر کچھ صحیح کا تسلط بسیکل پانچویں صدی اسویں یعنی چار سو چالیس اسویں نہ ہوا یا یوں کہنے کہ پانچویں صدی اسویں کے تقریباً درمیان میں ہو گئے نا اور یہ قبیلہ قریش کا پھر پہلا شخص تھا جو خانہ کعبہ کا متولی ہوا نا متولی کیا ہوتا ہے متولی ہونے کا مطلب یہ تھا کہ اس کے ہاتھ میں خانہ کعبہ کی کنجی ہوتی ہے وہ جس کیلئے جب چاہتا کعبہ کا زبادہ کھولتا تھا قسیح سمجھدار شخص تھا لیڈرشپ بھی کوالٹیز بہت زیادہ تھی اس نے کیا کیا قسیح بن کلاب نے قریش کو متحد کر کے شرف و عزت اور بلنجے و اکار سے بہرہ بار کیا اب قریش کو اس نے کیسے متحد کیا اس کو دیکھیں گا قسیح نے کیا کیا قسیح نے مکہ کرا کرا کیا فرمکہ بوسک اس طرح کیا کہ قریش کو اطرافِ مکہ سے بلا کر پورا شہر ان پر تقسیم کر گیا فرم دنیا شروع میں میں نے بتایا تھا نا کرا کیا اکرا کی لوگ مکہ میں اور مکہ کی ا ریت کے گرد جید موجود تھی تو قریش ہسینی کیا کیا مکہ کا بندوبست اس طرح کی خورشوں کو نا اطرافِ مکہ سے بلا کر نا پورا شہر ان پر تقسیم کر دیا اور ہر خاندان کی بودوباش کے ٹھکانہ مقرر کر دیا کیسے عہدے و مناسب تقسیم کر دیا ان مناسب اور انتظامات کی ذریعے قریش نے چھوٹی سی حکومت بلکہ حکومت نمہ انتظامیہ قائم کی جس کے سرکاری ادارے اور تشکیلات کچھ اسی دھنکی تھیں جیسی آج کل پارلیمانی مجلس اور ادارے ہوا کرتے ہیں دوسرا کام اس نے کیا کیا کہ اس نے کعبہ کے شمال میں دارالنجوہ کے نام سے ایک گھر بنایا جو در حقیقت قریش کی پارلیمنٹ تھی جہاں تمام بڑے بڑے اور اہم آمراد کی فیصلے ہوتے تھے تیسرے نمبر پہ قریش کا جھنڈا اور کمان بھی ظاہر قسائی کے ہاتھ میں تھی چنانچہ لڑائی کا جھنڈا اس کے سوا کوئی نہیں بان سکتا تھا قریش اس کی بات بے چونچرہ تسلیم کرتے تھے نیس ایک اور اہم کام یہ کیا کہ اس نے حاجیوں کے لئے مزوانی کا طریقہ بیجا کیا وہ کیا کرتا تھا کہ حاج کے دنوں میں بڑے بیمانے پہ کھانا تیار کراتا چمڑے کے بڑے بڑے حوضوں میں کھجور شہد یا کشوش سے میٹھا شربت بنواتا اور حاجیوں کو پیش کرتا تھا اس مقصد کے لئے قریش پر ایک خاص رقم مقرار کر رکھی تھی جو موسم حاج میں قریش کے پاس جمع کی جاتی تھی پھر قریش اس رقم سے حاجیوں کے لئے کھانا تیار کراتا تھا جو لوگ تنگ دست ہوتے تھے یعنی یا جن کے پاس نہیں ہوتا تھا کچھ کھانے کے لئے وہ یہی کھانا کھاتے تھے اب قوسائی کے بیٹے جو کتین بتایا جاتے ہیں ان میں سے بھی دو بیٹے جو تھے وہ خاص طور پر قابلے ذکر ہیں ایک عبد الدار اور ایک عبد مناف قوسائی کے اندر بے انتہا لیڈرشپ کالٹیز تھی بہت بڑا لیڈر تھا لیکن اس کے ان دونوں بیٹوں میں سے بھی عبد مناف جو تھا وہ اپنی خاص قولٹیز کی بنا پر شرف و سعادت کے مقام پر پہنچ گیا یعنی لیڈرشپ کے رول پر آ عبد الدار بڑا تھا تو قوسائی نے اس کو زیادہ عوضے دیتی ہے یا یوں کہلیں کہ اس کو کوئی قانون بھی نہیں تھا اور کوئی قوسائی کیونکہ بہت بڑا لیڈر تھا اس کی کوئی مخالفت بھی نہیں کی جا سکتی تھی کرتا ہی نہیں تھا کوئی بات مسترد نہیں کی جاتی تھی تو اس نے اپنی مرضی سے عبد الدار بڑا ہونے کی وجہ سے اس کو شاید زیادہ دے دی ہوگئے عوضے لیکن بہرحال اس میں عبد المناف کی جب وفات ہوئی نا اس کے بعد عوضے دوبارہ واپس تقسیم ہوئے اور عبد المناف اور عبد الدار کے اولاد کے درمیان میں پھر یہ عوضے تقسیم ہوگئے تھے ٹھیک ہے عبد المناف کے بچوں میں اب ہم دیکھتے ہیں کہ کون حاشم خاص طور پر سامنے آئے جن میں اسی طریقے سے لیڈرشپ کوالٹیز تھی خصوصا اور بھی بہت اچھی کوالٹیز تھی خصوصا سکھایا اور افادہ ان کے پاس تھے سکھایا اور افادہ سے کیا مراد ہے یعنی پانی پلانا اور کھانا کھلانا وہ ان کے پاس عوضہ گیا نا حاشم کے پاس حاشم کی انتقال کے بعد کس کی پاس یہ جانشی نہیں مطلب نہیں اور پھر ان کے فوت ہونے کے بعد ان کے بھتیجے میں آگئے لیڈرشپ جو کون تھے عبد المطلب اور عبد المطلب کون ہے ہمارے پیاری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دادہ اور جب وہ فوت ہوئے تو یہ عوضہ یعنی پانی پلانا کھانا کھلانے کا عوضہ سکھایا اور فادہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو ہمارے پیانیم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا تھے ان کے پاس آگئے تو اس طریقے سے یہ عوضوں کی تقسیم ٹھیک ہے اب ذرا تھوڑا سا ایک ٹاپک اور اس میں کور کرتے ہیں آج وہ چھوٹا سا ٹاپک ہے ذرا سا اس کو بھی دیکھ رہتے ہیں کہ اس وقت یعنی اب ہم ذرا سا دوبارہ سا آپ میپ پہ نظر رکھئے تو آپ دیکھیں گے پورا عرب جہنا اس وقت ان قبائل کے درمیان میں تقسیم ہو گیا تھا پھر اس کی بات کیا تھا کہ ان کی امارتوں اور سرداریوں کا نقشہ کچھ یوں تھا کہ جو قبائل ہیرا یعنی عراق اوپر دیکھیں عراق ہے نا عراق کی دید آباد تھے نا انہیں حکومت حیرہ کے تابع مانا گیا یعنی سارے کے سارے عرب چھوٹی چھوٹی قبائل میں تقسیم ہو گئے لیکن جو قبائل عراق کے دید آباد تھے انہیں قبائل انہیں حکومت حیرہ کے تابع مانا گیا اور پھر اسی طریقے سے جو قبائل شام شام سے مراد پھر میں دوبارہ کہوں گی اردن شام فلسطین کا ایریا سب اس میں شامل ہیں تو اس کے ادگی جو قبائل آباد تھے انہیں غصانی حکمرانوں کی تابع قرار دیا گیا اس کے علاوہ ان دونے عرب میں ان دو مقامات پر چھوڑ گیا ان دونے عرب میں جتنے بھی قبائل تھے نا وہ بہر طور پر آزاد تھے نا آزاد قبائل تھے یعنی اب دو قسم کے حکمران تھے ایک تارٹ پوش بادشاہ جو در حقیقت مکمل طور پر ازاد اور خوف مختیار نہ تھے جیسے شاہان آل غصان یعنی شام والے ایریا کے جو تھے اور دوسری شاہانِ حیرہ یعنی عراق باقی اور دوسرے سارے قبائلی سردار جنہیں اختیارات اور امتیازات کے اعتبار سے تو وہی حیثیت حاصل تھی جو ان تارٹ پوش بادشاہوں کو تھی لیکن ان میں سے اکثیریت کو سب کو نہیں اکثیریت کو لیکن ایک مزید امتیاز یہ بھی حاصل تھا کہ وہ پورے توتہ ازاد اور خود مختیار دینا اچھا ہوتا کیا تھا کہ ان قبائل میں سرداری نظام رائش تھا قبائل خود اپنا سردار مقرر کرتے تھے ان سرداروں کے لیے ان کا قبیلہ ایک مختصر سی حکومت ہوا کرتا تھا قبائل سرداروں کا درجہ اپنی قوم میں بلکل بادشاہوں جیسا تھا قبیل سلح جنگ میں بیر طور پر اپنے سردار کے فیصلے کے تابع ہوتے تھے اور کسی حال میں الگ تھلگ نہیں رہ سکتے یعنی چونکہ ایک ہی کنبے کے تھے لوگ تو ان میں چچہزاد بھائیوں میں سرداری کے لیے تھوڑی سی کشا کش رہتی تھی لیکن اس کے لیے وہ کیا کرتے تھے کہ سردار اپنے قبائلی عوام کے ساتھ خاص سلوک اچھا سا کرتے تھے تاکہ وہ سردار کے عہدے پر رہے وہ بھی ہوتا ہے تو وہ روہداری بھرتے تھے خوب مال بھی خرش کرتے تھے مہمان نوازی میں پیش پیش رہتے تھے کرم اور بردباری سے کام لیتے تھے شجاعت کا بھی عملی مظاہرہ کرتے تھے پھر غیر ارتمندانہ جو امور ہوتے تھے ان کی طرف سے دفاع کرتے تھے یعنی ایک طرح سے اپنی اس کو منٹینڈ رکھتے تھے اپنی سردار ہونے کی حیثیت کو تو یہ میں نے آپ کو تھوڑا سا بتایا سرداری نظام تو میں آج یہاں ہی پیسے روکوں گی تو انشاءاللہ اللہ جو لیکچر ہوگا اس میں ہم اس کا بارے میں مزید اس کو ڈیٹیل میں آگے اور چیزیں پڑھیں گے اس کتاب کو فالو کریں گے اس میں ادھیان ہے کوئی عشقی بدات ہے دینی حالت ہے پھر ہمارے پیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور ان کی پیدائش کی یعنی ہم اس کتاب کو انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے اس کے بعد اس کے ساتھ ہی انشاءاللہ تو میں تھوڑا سا ایک دعا پر اس کو استثام کرتی ہوں اپنے اس لیکچر کو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انی آعوذ بکا من علم لا ینفع ومن قلب لا یخشع ومن نفس لا تشوہ اے اللہ میں پنہ مانگتی اس علم سے جو نفع نہ دے اس دل سے جو نہ ڈرے اس نفس سے جو سیر نہ ہوں اور اس دعا سے جو قبول نہ کیجئے اللہم آحسن آقبتنا فی الامور کل لہا وعجرنا من خزی الدنیا وعذاب العاخرت اے اللہ سب کاموں میں ہمارا انجام اچھا کرے ہمیں دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے بچالے آمین یا رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مولا یا صلی وسلیم دائما آبادا على حبیبك خیر الخلق كلهم مولا یا صلی وسلیم دائما آبادا على حبیبك خیر الخلق كلهم محمد سید الكونین وثقالین محمد سید الكونین وثقالین محمد سید الكونین وثقالین والفارق قینی من عرب ومن عجام مولا یا صلی وسلیم دائما آبادا على حبیبك خیر الخلق موسیقی